ڈاکٹر رسول بکش عیسہ بریک پر جان سے پہلے سوال چھوڑ کر گئی تھی سی پیک کتنی بڑی ترجیح ہے ہماری اور اس حکومت میں آپ کو لگتا ہے کہ سی پیک پر کام مزید موصر انداز میں آگے بڑھے گا میرا خیال یہ ہے کہ ہم خاجہ پالیسی کے محاض پر بلکل پھسے ہوئے ہیں اور یہاں پہ جب تک کہ ایک بنیادی تبدیلی ہمارے عالمی علاقائی نکتہ نظر میں نہیں آئے گی اس وقت تک ہم اس دلدر سے نکل نہیں سکتے سی پیک میں اس طرح سے ہے کہ جس طرح باقی معاملات میں ہے کہ دو قدم آگے چار قدم پیچھے چار قدم آگے آٹھ قدم پیچھے تو اس سے ظاہر ہے کہ چین نے بھی بدلی کا مظاہرہ کیا ہے اس وقت لگتا یہی ہے کہ پاکستان نے جو ایک مغربی بلاک ہے اس کی طرف مجھے تو جھکا و واضح نظر آتا ہے لیکن وہ کافی نہیں ہے جب تک کہ آپ علاقائی ممالک کے ساتھ تعلقات کو بہتر نہیں کرتے ہیں اس کے لئے ضروری ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس ہو ایکسپارٹس ہو مل بیٹھ کے سوچیں فوج بھی اور ہمارے اسکریل کی عادت ہے وہ بھی سامنے بیٹھے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ پچھل چالیس پچاس سال میں پاکستان نے خارجہ محاضی کے اوپر کن کن مشکلات کا سامنا کیا ہے اور ہم ان سے کیسے نکل سکتے ہیں جب تک کہ ہم سب سے بڑی بات جو بھی کیے گئے کہ ہم سایہ کے ساتھ تعلقات کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے ساوی صاحب مغربی وارڈر کی اگر بات کیجئے وہاں کی صورتحال اور افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کیسے رہ سکتے ہیں دیکھیں ان کے ساتھ تعلقات اس وقت درست نہج پہ نہیں ہے اور مسائل افغانستان اور ہندوستان کے ساتھ موجود ہے خصوصا جو اس وقت انڈیا کا ایک طرز عمل ہے حالیہ دنوں میں چین سے آنے والی ایک کارگو شپ کو ابھی تک چین انڈیا نے روکے رکھا ہے اور الزام لگایا جا رہے کہ کچھ ممنوع چیزوں کی اس میں ترسیل ہو رہی تھی پاکستان کا اسرار ہے کہ یہ عام سنت استعمال کی کوئی مشینری تھی اور چین بھی اس بات کی تائید کر رہا ہے جو آپ کا پہلے سوال ہے سی پیک کے حوالے سے اب ہم سی پیک کی دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں اور سی پیک ریاست پاکستان کا ایک منصوبہ بن چکا ہے چین آپ جانتی ہے کہ حالیہ دنوں میں ابھی کل ہی نیشنل کانگریس کا وہاں پہ نقاض ہوا پریزیڈن شی نے آنے والے سال کے لیے پانچ فیصد اقتصادی ترقی کا حدف مقرر کیا اور اس میں سی پیک اور بی آئی کو انتہائی اہمیت دی گئی ہے تو اب اگر سی پیک کا اگر بہت کچھ بھی ہوا تو ہم یہی سمجھ سکتے ہیں کہ اس آئی ایف سی میں اس کو لک آفٹر کیا جائے گا لیکن سی پیک کی اہمیت پاکستان کی آنے والے خارجہ پالیسی میں اور اقتصادی ترقی میں مسلمہ ہے اس سے پاکستان کی چین نہیں آٹھ سکتا آپ کہہ رہے ہیں سی پیک کی اہمیت بہت زیادہ ہے پاکستان کی ترقی کو سامنے رکھتے ہوئے